روزہ حضرت معصومہ سلام علیہ وآلہم میں واقعے سرداب میں قبر اتھر سے دو تین میٹر کے فاصلے پر آپ کے لئے قبر کے جگہ محفوظ کی گئی ہے آپ ستر سال سے مسلسل حرم مطاہر میں نماز پڑھا رہے ہیں اور عام طور پر جو لوگ حرم مطاہر میں نماز پڑھاتے ہیں آیات اوزام حرم مطاہر میں ہی دفن ہوتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے کتاب خانے کے اندر صدر دروازے کے پاس دفن کیا جائے تاکہ جب اہل علم طلب علم کے خاطر یہاں ہیں تو میری قبر پر ان کے پیر پڑے ان کے یہ خواہش اس عمر پر دلالت کرتی ہے کہ وہ علم اور طلب علم کو کتنی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے انہوں نے اس طرح سے ان لوگوں کے پیروں کی دھول کو جو علم آل محمد کے متلاشی ہیں اپنے لیے متبر قرار دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بلا شبہ قرآن کریم اور اہل بیعت اور اہل علم کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ طلب علم کے خاطر اپنے گھر سے نکلتے ہیں فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور جو لوگ طلب علم کے خاطر قدم بڑھاتے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے نجف الاشرف عراق کا ایک معروف ترین شہر ہے جس کے درواز عراق کے اطراف کے ملکوں کے مہاجرین اور ساکینین کے لیے ہمیشہ کھولی رہتے ہیں جو لوگ گھر یا علم کے متلاشی ہوتے ہیں وہ یہاں کا رک اختیار کرتے ہیں ظاہرین بھی جوغ در جوغ یہاں آتے ہیں اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں جو شخص بھی دور دراز علاقوں سے یہاں آتا ہے اسے امیر المومنین علیہ السلام کا روزہ مبارک شہر کے بیچوں بیچ دکھائی دیتا ہے جو مرکزیت اہل علم اور دینی قیادت کی علامت ہے اسی لئے تو علی کو علم اہل بیت کا دربازہ سمجھے جاتا ہے نجف اشرف میں عراقیوں کے علاوہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور ایران سے تعلق رکھنے والے گھرانے آباد ہیں علماء کی گزرگاہ یہاں کے گلی کوچے شہر میں موجود درسگاہیں اور یہاں کے کتاب خانوں کی علماریوں میں بے پناہ حکایات اور داستان مزمر ہیں یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے اس عالم پریزگار اور متدین خاندان کی داستان شروع ہوتی ہے اور ان میں نمائی ترین وہ خاندان ہے جو تبا حال نجف اشرف میں مقیم ہے کہ جس نے اس کے علماء کے درمیان زندگی بسر کی ہے اپنے علم اور اپنی سیادت اور اپنی قیادت کو پروان چڑھایا ہے ایسے ہی گرمہ گرم ایام میں جب سورج ہر طرف اپنی نورانی کرنے بکھیر رہا تھا لوگ علم و دانش قصب علم میں مشغول تھے سید محمود شمس الدین کا فاظل گھرانا یکم جولائی سن 1897 کو اپنے نومولود محمد حسین کی استقبال کے لیے تیار ہے اس نومولود کو شہاب الدین کے لقب اور ابی المانی کی کنیت سے نوازا جاتا ہے سید مرشی ایران کے شمال مغربی شہر تبریس سے تعلق رکھتے ہیں شمالی ایران میں واقعے دو صوبوں مازندران اور گلستان پر حکومت تبریستان کی دو سو سالہ انان اقتدار سید مرشی کے آباؤ اجزاد کے ہاتھ میں تھی سید قوام الدین مرشی المعروف میر کبیر آٹھویں ہجری میں مرشی سلاتین کے جد اور رہبر تھے ان کا مرقد متحر ایران کے شمالی شہر آمل میں واقع ہے علاقے کے لوگ ان کے مرقد کی زیارت کے لیے آتے ہیں سید مرشی امام زین العابدین بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تینتیسویں پشت سے ہیں بالامام زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے جدیالہ سید علی مرشی مرش دراصل اسی کے نام کے ایک شہر سے منصوب ہے جو موجودہ ترکی میں شام کی سہرت پر واقع ہے ہمارے جدیالہ سید علی مرشی اسی شہر سے تعلق ہوتے ہیں وہ ابتدائی صدیوں میں امام سجاد علیہ السلام اور پھر امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایران آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے ان کی اولادیں ایران کے مختلف شہروں میں جا کر بز گئیں خاص طور پر مازندران اس زمانے میں جو تبرستان کہلاتا تھا انسان فطرت و عشق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ عشق و محبت کو اپنے والدین سے جو اس کی زندگی کی اساس اور بنیاد رکھتے ہیں حاصل کرتا ہے اور وہ دنیا کے مختلف راستے اس کے سامنے واہ ہو جاتے ہیں پس وہ اختیار اور انتخاب کرتا ہے عارضویں اور خواہشیں اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی ہیں اس طرح انسان ان چیزوں سے وابستہ ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کی تربیت اور پرورش کا بنیادی انصر تشکیل دیا ہے چنانچہ جو کچھ اس کے دل و دماغ میں رسول کرتا ہے وہ ساری عمر اس کے ساتھ رہتا ہے بنا بری جو فرد اپنی آنکھیں ایسے نورانی گھر میں کھولتا ہے کہ جہاں علم کے دریاں بیتے ہیں اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اس کے کتاب خانے کی علمیاریوں میں قارینے سے رکھی ہوئی کتابوں کے صفحات فرزند بصیرت کی فکر و نظر کے شاہد ہیں جو سن بلوخ سے ہی کتابوں کا شیفتت تھا یہ سید شہاب الدین مرشی کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو اہد تفلی سے ہی کتاب کے دلدادا اور اس کے حروف کے عاشق اور علم کے متلاشی تھے اسی لیے اپنے معاشوق اور محبوب کے تعلق سے خاص احتمام اور ذمہ داری کے قائل تھے ایک زمانہ تھا کہ جب سید مرشی نامی یہ نوجوان پڑھائی اور تحصیل علم میں مشغول تھا اور ملک کے گوشے میں ایک خاص سر انمہ ہو جاتا ہے کہ جو اس نوجوان طالب علم کی زندگی میں ایک نیا موڑ ثابت ہوتا ہے ایک دن بتایا کہ میں نجف کے بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک قیسریہ نامی کاروانسرہ تھا جو اب نہیں ہے میں نے دیکھا کہ بہت سارے طالب علم قیسریہ کے اندر آ جا رہے ہیں بہت زیادہ رفت آمد کر رہے تھے میں نے ایک طالب علم سے پوچھا معاملہ کیا ہے ان کتابوں کے ساتھ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہنے لائے کہ بغداد میں برطانی سفارت خانے کا ایک افسر ہر جمعہ کو یہاں آتا ہے کتابیں سفیل کے حوالے کرتا ہے اور پیسے لے کر دوبارہ یہاں آتا اور پھر مزید کتابیں خرید کر لے جاتا ہے اور برطانوی سفیل کے حوالے کر دیتا ہے برطانوی سامراج کے اس اخدام کا مقابلے کا جذبہ سید کے وجود میں مزید شدت اختیار کر گیا وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے خطرات بھی اچھی طرح سے جانتے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ انگریز مسلمانوں کی میراز ہمارے بزرگوں کے علمدانش پر مملی قلمی نسخوں پر کس طرح قبضہ کر چکے ہیں اور مغرب ان قلمی نسخوں کی جماوری پر اب بھی مصر ہے جو ہی انہیں کسی گنا قدر قلمی نسخے کا پتہ چلتا فوراں اپنا نمائندہ بھیج کر اس کی خریداری کا اخدام کرتے ہیں اس عمر نے سید مرشی کے اندر ایک جذبہ اور بھی زیادہ پروان چڑھایا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے معشوق اپنے ہمنشین اور اپنے اجداد کی میراز کو فروخت ہوتا دیکھ رہے تھے وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے انہیں برطانوی سامراج کے عزائم سے بھی پوری طرح آشنائی حاصل تھی دوسری جنگ عظیم کے اختتام اور عراق میں برطانیہ کے داخلے کے بعد اگرچہ برطانوی سامراج نے عراق کو ایک آزاد ریاست قرار دیا تھا لیکن اس کے باوجود عراقی حکومت برطانیہ کی نگرانی میں تھی بہرحال باز ایسے دلال موجود تھے جنہیں حکومت برطانیہ نے یہ مشن سونپا تھا کہ جتنے بھی نفیس اور گران قدر قلمین اس کے موجود ہیں انہیں خرید لیا جائے ان واقعات کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے اندر ایک جذبہ بیدار ہوا کیا ہم مسلمان ہیں کیا ہم شیعہ ہیں یہ کیوں عیسائی ہیں یہ باتیں تو اپنی جگہ لیکن یہ انہیں برطانیہ کیوں لے جا رہے ہیں اور اگر یہ عمر کسی چیز پر دلالت کر رہا ہے تو وہ چیز آپ کی دورندیشی اور بصیرت ہے کہ سامراج مسلمان اقوام کے زخائر کو لوٹ رہا ہے وہ مسلمان اقوام کی طاقت کو زائل اور تحلیل کرنا چاہتا ہے مرحوم سید مرشی نجفی کا شمار ان افراد اور قائدید بھی ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس مسئلے پر سب سے پہلے توجہ دیں وہ جانتے تھے کہ اس زمانے میں نجف اشرف میں حکومت برطانیہ کا نمائندہ کون ہے جو اس کی لائبریریوں کے لیے قلمی نسخیں قرید کر برطانیہ بھیجوا رہا ہے جی ہاں وسائل کی حد سے زیادہ کمی اور نہ ہونے کے برابر حتی ان کا فقدان تھا چنانچہ مرحوم سید مرشی نجفی کے پاس بھی بہت زیادہ وسائل نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی کوششوں سے جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا ان قلمی نسخوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس بات کی اجازت نہیں دی کہ یہ قلمی نسخیں غیر مسلموں کے ہاتھ لگیں انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کام کو اپنا فریضہ سمجھ کر انجام دیا اور اپنے خدا سے اہد کیا کہ شیعہ میراس کی حفاظت کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی بن پڑے گا میں ان آثار کی جمعوری کے لیے انجام دوں گا لہٰذا وہ پیسوں کی بچت کے خاطر دوپہر کا کھانا بلکل سے تر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور درس و مشک کے بعد رات کو چاول صاف کرنے کے کارخانے میں کام کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں تاکہ اپنی مزدوری سے شیعہ اسلامی آثار خرید سکیں مرہوم سید مرشی نجفی اس حدف کو پانے کے لیے حوضہ علمیہ سے ملنے والی وجوہ شرعیہ من جملہ خمس و زکاة بغیرہ پر ہی اکتفاہ نہیں کرتے تھے ویسے بھی ان کی مقدار امرار معاش کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی کہ ان سے قلمی نسخیں خرید سکیں غربت کی وجہ سے نیابتی روزے اور نمازیں پڑھتے تھے تاکہ ایک کتاب کا قلمی نسخہ خرید سکے اس لحاظ سے آپ نے اپنی تمام تر غربت اور ناداری کے بوجود نجف اشرف میں شیعہ کتب کی جمعوری کا کام شروع کیا کتاب اور قلمی نسخوں کی جمعوری کا کام سید مرشی کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھیں پورے شہر میں دن رات قلمی نسخوں اور گرہ قدر اسلامی کتابوں پر جمعی رہتی تھی کہ جن کے بارے میں ہر آنی امکان موجود تھا کہ برطانوی حکومت کے ہاتھ لگ سکتی ہیں ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ایک باسکٹ میں انڈے رکھے بیچ رہی ہے اور اس کے پاس ایک قلمی نسخہ بھی دکھائی دے رہا ہے خاتون سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتاب فروخت کرو گی وہ کہتی ہے ہاں آپ اسے کتاب لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی کتاب ہے کہ جسے وہ برسوں سے ٹھونٹ رہے تھے اس دوران برطانوی سامراجی ایجنٹ قاظم دلال بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے جتنے پیسے سید تم کو دے گا میں اس کے دوگنے میں تم سے کتاب خریدوں گا وہ بڑی عورت مخمسے میں پڑ جاتی ہے اسے بیچے ہیں آیت اللہ مرشی کو آپ اسی وقت حرم امیر المومنین علیہ السلام کے گمبت کے جانب رخ کرتے جو دور سے دکھائے دی رہا تھا کہتے ہیں مولا میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں برسوں سے اس کتاب کو تلاش کر رہا ہوں اور مجھے کہیں نہیں ملی مجھے ڈر ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے کچھ کریں یہ کتاب میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے وہ بوڑی خاتون متوجہ ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ میں یہ کتاب سید کو ہی فروخت کروں گے اور مرہوم مرشی وہ کتاب خرید لیتے ہیں اپنے ہجرے میں آ جاتے ہیں رات کو آتے ہیں اور آپ کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں کہ ہم کو وہ کتاب کیوں نہیں خریدنے دی بعد میں شیخ و شریعہ اسفہانی کے وسادت سے جناب مرشی مرہوم کو آزاد کر دیے جاتا ہے اس شرط پر کے دو دن تک ان کے پاس وہ کتاب رہے گی رات کو آئے مدرسے کے لوگوں سے کہا آؤ مل کر اس کتاب کی نسخہ برداری کرتے ہیں تاکہ کتاب ہمارے ہاتھ سے نکل بھی جائے تو کم از کم ایک نسخہ تو ہمارے پاس موجود ہوگا سب آئے سب نے مل کر صبح تک اس کتاب کی نسخہ برداری کی یہ کتاب تو اب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کا ایک نسخہ ہمارے پاس محفوظ ہے جس پر اس افسر نے ہمارے والد کو تنگ کیا تھا وہ بعد میں ایک انقلابی بن کر سامنے آتا ہے نجائف کے عوام برطانیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آتے ہیں ہر طرف ہنگام آرائی تھی پنیس افسر کو گرفتار کر کے گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے اس زمانے میں اسے والد صاحب کی کرامت سے تعبیر کیا جاتا تھا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ سید مرشی نے اسلامی میراز کی جمعواری کے لیے جو اقدامات کیے ہیں اور نجف اشرف میں اسلامی کتب اور قلمی نسخوں پر انگریزوں کی دسرسی کی روک تھام کے سلسے میں جو کام کیا ہے وہ وقتی نہیں تھا بلکہ ماضی کی پوری تاریخ سے جڑا ہوا ہے مسلمانوں نے اپنے اسلامی تمدن کے زمانے میں مختلف علوم اور معارف کے سلسے میں لاکھوں قلمی نسخیں شائع کی ہیں جن سے مغرب والوں نے جدید یورپی تمدن کی داغ بیل ڈالے جانے میں بھرپور استفادہ کیا ہے ان میں بہت سے قلمی نسخیں مغربی ملکوں کے میوزیموں اور لائبریریوں میں آج بھی محفوظ ہیں جبکہ ان کی بڑی تعداد جنگ و خوریزی کے دوران کینہ و بخص کی آگ میں جل کر راک ہو گئی ہیں اور نہ جانے کتنی ہی ایسی کتابیں جو آج مسلمانوں کی سائنسی ترقی اور پیشرفت کا سبب بن سکتی تھی اور مسلمان علماء دانشوروں اور نوابغ روز کے اس سارے علم کے نہ جانے کتنے ہی زی قیمت قلمی نسخیں بہار بجوا دیے گئے کہ جن سے مغرب نے استفادہ کیا ہم جب تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے شیعہ آثار ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں فیرست ابن ندیم فیرست نجاشی اور فیرست شیخ دوسی کے متعلقے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب تشیعہ کے نوے فیصد آثار ختم ہو چکے ہیں جو کچھ باقی بچا ہے وہ صرف دس فیصد ہیں تاریخ میں بعض ایسے ادوار کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب بہت سے قدیمی آثار مہب کر دیے گئے دشمن کے حملوں میں مثلاً منگولوں اور تاتاریوں کے بغداد پر حملے کے بعد مصر میں سلاتین اور فاطمی خلفہ کے دور کے بعد کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے پاس قلمی کتابوں کے چالیس بڑے اسٹور تھے مجموعی طور پر چالیس مراکز میں موجود قلمی کتابوں کے کل تعداد سولہ لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے چنانچہ آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام مغربی علوم کے بنیاد مسلمانوں اسلام اور مشرق سے لی گئی ہے جابر بن حیان کے جن کی تعلیفات اور کتابیں یورپ امریکہ اور دیگر ملکوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی شاگر تھے مرہوم آیت اللہ مرعشی نجافی اس فکر میں تھے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تاکہ شیعہ کتب اور آثار کو محفوظ رکھا جا سکے سن انیس سو چوبیس میں سید مرعشی نے نجاف اشرف سے مشہد مقدس کا ارادہ کیا بنابراین پہلے وہ تہران آئے اور یہاں اپنے ایک سال کے قیام کے دوران بعض بزرگ علماء کرام سے انہوں نے ملاقع تھے کی اس کے بعد سید نے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہ کے روزے کی زیارت کا قصد کیا کہ جہاں ایک نیا مشن اس ستائیس سالہ مشتہید کے انتظار میں تھا جس وقت آپ مشہد جاتے ہیں زیارت کے قصد سے اور پھر قم تشریف لاتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب مرہوم حضرت آیت اللہ الرزمہ شیخ عبدالکریم حیری یزدی نے تازہ تازہ حوضہ علم قم کی بنیاد رکھی تھی شیخ استاد معصیص حوضہ علمیہ نے اس نجفی جوان کے اندر ایسی صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا کہ جو اس کے تابناک مستقبل کی نبیت دے رہی تھی انہوں نے ایک سال مرجعیت کی شکل میں مرجعیت اور دین کی خدمت کے اثار کا مشاہدہ کیا بدأت رحلت سید المرعشی قم المقدسہ میں سید مرعشی نجفی کا مشن انیس سو پچیس میں حوضہ علمیہ کے بانی آیت اللہ شیخ عبدالکریم حیری یزدی کے حکم سے شروع ہوا چنانچہ یہ نوجوان طالب علم کم سینے کے باوجود تدریس میں مشغول ہو گیا وہ ایک نوظہور استاد اور مشتہید کی حیثیت سے اپنے استاد آیت اللہ عبدالکریم حیری کے شانہ بشانہ حوضہ علمیہ کی ترقی اور پیشوفت میں مشغول ہو گئے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رزا شاہ پہلوی ایران میں حوضہ علمیہ کی تاسیس اور اس کے فروغ کی ہر کوشش کا سخت مخالف تھا وتطویر الحوضہ العلمیہ في ذلك الوقت لم ینسا آیت اللہ آیت اللہ سید مرشی نے قوم مقدسہ آنے کے بعد بھی شیعہ اسلامی مراز کی جماوری اور اس کی حفاظت کے سلسلے میں فریضے اور ذمہ داری کو فرموش نہیں کیا کتابوں اور خصوصا قلمی نسخوں میں ان کی دلچسپی روز بروز بڑھتی رہی تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلامی قلمی نسخوں اور کتابوں کی جماوری کتابوں پر مقدمہ لکھنے اور ان کی فیرز بندی کا کام انجام دیا اور جہاں ترک ہو سکا انہوں نے قلمی نسخوں کی خریداری کا کام بھی جاری رکھا اپنے چھوٹے سے گھر کو قلمی کتابوں کے امبار میں تبدیل کر دیا یہ ایسی کتابیں تھیں کہ جن کی اہمیت اور قدر و قیمت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا ظاہری اعتبار سے میلی کچیلی لیکن ان کے باطن کو سیدی جانتا تھا سید کو ان قلمی نسخوں کے تعلق سے قم میں بھی انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا کہ جن سے وہ نجف اشرف میں دو چار تھے میں نے خود آپ سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں طلبہ کی مالی حالت بہت خراب تھی اور رضا شاہ علماء کی بغکنی کرنے پر طلع ہوا تھا میں دیکھتا تھا کہ بعض طلبہ اپنی کتابیں لے کر آتے اور مدرس فیضیہ کے سامنے پہاڑ کی طرح ان کا ڈھے لگا کر بیشتے تھے کبھی کبھار والد مرہوم وہاں جاتے تھے اور وہاں سے کتابیں خریدتے تھے دنچس بات یہ ہے کہ جس وقت آپ خریدنے کے قص کے ساتھ ان کتابوں کی ورک کردانی کر رہے تھے طلبہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سید کس لیے اتنی گندی اور بوسیدہ کتابیں جنہیں دیمک چاٹ چکی ہیں کس لیے خرید رہا ہے یہ تو انسان کو مسموم کر دیں گی انسان مریض ہو جائے گا اس طرح کا ماحول تھا ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی قلمی کتابوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا کہتے تھے کہ ان سے بیماری ہو جاتی ہے ان سے امراض پیدا ہوتے ہیں لیکن میرے والد کہتے تھے کہ یہ تو میری آنکھوں کا سرما ہیں حتی آپ کہتے تھے کہ میں بعض طلبہ کی سرزنجس سے بچنے کے لیے اپنی آبا کو سر پر ڈال لیا کرتا تھا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں میں آتا جاتا رہتا تھا کتابوں کا انتخاب کرتا تھا پیسے دیتا تھا اور کتابیں لے کر گھر آ جاتا تھا سید مرشی کے مورد نظر قلمی کتاب جمع کی جانے کا سلطہ بڑھتا ہی رہا جون جون کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا ان کا معمولی سا چھوٹا سا گھر ان کے لیے تنگ ہوتا جا رہا تھا لیکن سید کا حدف عظیم تھا وہ ایک روشن مستقبل کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھے سید نے خیابان عرم کے قریب اپنی زارتی کوششوں سے ایک مدرسہ قائم کیا اور ساری کتابیں اور قلمی نسخیں وہاں منتقل کر دیئے تاکہ سارے طلاب اور موقعین ان سے استفادہ کر سکیں یہ ایک تین منزلہ امارت ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں تین کمرے ہیں ایک کمرہ کتابوں کا اسٹور ہے اور دو کمرے اسٹڈی روم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں آپ مفلس رہنا چاہتے تھے جب بھی انہیں احساس ہوتا تھا کہ ان کی مالی پوزیشن بہتر ہے یا وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ خود کو اس سے جدہ کر لیتے تھے جتنی بھی کتابیں خریدی تھیں انہیں بھی خدا سبحان کے راہ میں انہوں نے وقف کر دیا بظاہر لگتا ہے کہ یہ عظیم مرجع عالی قدر حج بیت اللہ شریف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں گے لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کون مانے کا اس بات کو کون یقین کرے گا اس پر جو مرجع تقلید ہو جو خود صاحب رسالہ ہو جو لوگوں میں مقبول ہو وہ کہتا ہے کہ میں استطاعت نہیں رکھتا کیوں اس لیے کہ انہوں نے خود کو استطاعت کی منزل تک پہنچنے کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ حج کر سکیں اگر کوئی انہیں سفر حج کے اخراجات دینے کی پیشکش کرتا تو کہتے کہ تم حج کے اخراجات لا کر مجھے دے دو اس کے بعد آپ انہیں کتابوں کی خریداری پر صرف کر دیتے یعنی اس سے قبل کے حج کے اخراجات انہیں لا کر دیے جاتے وہ کتابیں خرید لیا کرتے تھے اور ان کتابوں کے بابت مکروز ہو جاتے تھے لیکن اب تک ان کی نیابت میں دو سو سے زیادہ حج واجب اور حج عمرہ ادا کیے جا چکے ہیں مدرس مرشی کی چھوٹی سی عمارت میں کتاب خانے کی تحصیص کو ایک سال گزر چکا تھا اور خدا کے لطف و کرم سے اس میں وسط آ گئی تھی اس لیے کہ سید نے جس خلوص کے ساتھ کتابوں اور اہل وید علیہ السلام کی میراز کی جمعوری کا کام کیا تھا اس کی وجہ سے اس چھوٹے سے کمرے میں توسی کی گئی اس طرح سید نے جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا اس سے مدرسے کے سامنے کی زمین خرید لی اور اسے ایک چار منزلہ کتاب خانے میں تبدیل کر دیا جہاں انواع و اخصام کے بہت ہی گرہ قدر قلمی نسخیں محفوظ ہیں منصب مرجعیت پر فائز ہونے کے بعد وجوہات شریعہ کے ساتھ ہی لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں آپ کے اختیار میں دینا شروع کر دیں جس کے بعد آپ کا ہاتھ کھل گیا اور آپ نے جہاں سے بھی ممکن ہوا قلمی نسخیں کریدنے شروع کر دیئے علاوازی حوضوی کتابوں کی خریداری پر جو مکتب اہلِ بیعت سے مربوط ہوں اور مکتب اہلِ بیعت کے لئے مفید واقع ہوں اپنی خاص توجہ مفضول رکھیں جس زمانے میں قم پر صدامی میزائل برسا رہے تھے مرہوم آیت اللہ مراشی نجفی راتوں کو کتابوں کے اسٹور پر چلے جاتے اور وہاں جا کر سوتے تھے حالانکہ اس زمانے میں سبھی لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے کہتے تھے میں اپنے ان جگر گوشوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں یہ کتاب میری عمر کا ماہ حاصل ہے میں نے اپنی ساری عمر ان کتابوں کو جمع کرنے میں گزاری میں کیسے انہیں مزائلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں اگر مقدر میں یہ ہو کہ یہ کتابیں نابود ہو جائیں یا انہیں کوئی گزند پہنچے تو میں ان کے ساتھ رہوں گا تاکہ میں بھی نابود ہو جاؤں چار منزلہ کتاب خانہ کتابوں اور قلمی نسخوں سے اٹ گیا یہ وہی زمانہ تھا کہ ایران سلطنتی حکومت سے اسلامی حکومت میں تبدیل ہو گیا تھا کہ جس کی ساری توجہ امور مسلمین پر تھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سید مرشی نے کتابوں کی جمعوالی کے سلسلے میں اقدامات کی ہیں ان پر حکومت اسلامی کی توجہ اور انعیات کی ضرورت ہے چنانچہ آپ نے اسی زمانے میں کتاب خانہ آیت اللہ مرشی کی توسی کی ضرورت کا حکم صادر فرمایا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کہ اس حکم کی تعمیل میں امارت میں توسی سے لے کر قلمی نسخوں کی خریداری ضروری وسائل کی فرہمی تک کتاب خانے کے لئے جو کچھ بھی ضروری تھا اسے انجام دیا گیا تاکہ اس طرح اس کتاب خانے اور وہاں موجود گرہ قدر اسلامی میراز کو محفوظ رکھا جا سکے امام عمد رضوان اللہ علیہ نے خاص تاقید کے ساتھ حکم دیا تھا کہ حکمت ہر طرح کا تعاون کریں امارت اور کتابوں کی نگہ داری دفتری نظام اور اس نظام کو چلانے کے لئے اخراجات کے فراہمی تک چنانچہ حکمت کے جانی سے ہر سال ایک بجڑ فراہم کیا جاتا ہے اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہی ہیں اس کتاب خانے میں توسیح آتی جا رہی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق حکومت اسلامی جہموریہ ایران نے کام شروع کیا اور کتاب خانے سید مرشی کی عمارت میں توسیح عمل میں لائے گئی قدیمی کتاب خانے سے متصل زمین کو خرید لیا گیا اور امارت کی تعمیر کا کام شروع ہوا سید مرشی کی حیات کے آخری برس اس امارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا آیت اللہ مرشی نجفی کی رہلت کو سالہ سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد کتاب خانے کی سات منزلہ نئی امارت اپنی تکمیل کو پہنچی اور اسے کتاب خانے کی پرانی امارت سے جوڑ دیا گیا تاکہ ایک بڑی امارت کی شکل اختیار کر لے کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی آج قوم المقدسہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کے روزہ متحر سے بلکل قریب واقع ہے کمیت کے ادبار سے یہ ایک بہت ہی اہم اور گنا قدر کتاب خانہ ہے کہ جہاں اسلامی اور غیر اسلامی کتابوں کے قلمی نسخیں محفوظ ہیں علاوہ ازی اہل علم کے لیے مختلف علم و فنون سے مربوط مدبوع کتابیں بھی یہاں موجود ہیں بحمد اللہ اس وقت اس کتاب خانے میں سنتیس ہزار قلمی نسخیں اور تقریباً پچتر ہزار موضوعات پر قلمی کتابیں موجود ہیں تمام اسلامی اور غیر اسلامی موضوعات اور اپنے زخائر کے اعتبار سے اسلامی ملکوں ترکی اور مصر کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جبکہ ایران میں اپنی نویت کا پہلا کتاب خانہ ہے قلمی نسخوں کے وجہ سے کم نظیر اور ممکنہ طور پر مغربی ایشیاں میں ایک بنظیر کتاب خانہ ہے یہ ایک عظیم الشان کتاب خانہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ حوضبی مذہبی اور ایسی کتابوں کے تعلق سے جو دینی مسائل کے محققین کے لیے مفید اور معصر واقع ہو سکتی ہیں یہ تقریباً ایک مثالی کتاب خانہ ہے جس کی ملک اور بیرون ملک کوئی نظیر نہیں ہے کیونکہ یہاں خاص ان آیات کے ساتھ کتابوں کی جمعوری کی گئی ہے کتاب خانہ کے مختلف شعبجات کے معاینے کے لیے تقریباً سات گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا ہے اس کتاب خانہ کا ایک اہم ترین شعبہ جو محققین اور شاقین کا سب سے پہلے استقبال کرتا ہے وہ ایک بڑا ہال ہے جو اندر سے سینٹرل بینک کے لوکر کی طرز پر بنایا گیا ہے یہاں علم و دانش کی تلائی ایتیں ہیں یہ بک شیلف ہیں اور یہ شیشے کے خزانے ہیں جو چشم بیراہ ہیں ان گرا قدر قلمی نسخوں کے قاغذوں کی بو ان کے قدمت اور عمر کا پتہ دے رہی ہے یہ وہی قلمی کتابوں کا خزانہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے سجد مرشی نے بے انتہا زہمتیں اٹھائی ہیں اس حال کا درجہ حرارت سیٹ کیا گیا ہے ہوا میں نمی کا تناسب اور فلیش کے ساتھ فورگریفری ان قلمی نسخوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس خزانے میں موجود قلمی اور مدبوع کتابوں کو اسلامی اور غیر اسلامی لحاظ سے تخصیم کیا گیا ہے پچاس لاکھ کتابوں پر مجتمل کتابیں یا محفوظ ہیں مختلف زبانوں میں سیتیس ہزار قلمی نسخیں اور پچتر ہزار سے زیادہ موضوعات پر کتابیں شامل ہیں مثلا فارسی، عربی، انگریزی، اردو، سنسکرت وغیرہ قلمی نسخوں پر مشتمل یہ خزانہ تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتا ہے علاوزین، شیخ توسی، علامہ ہلی، فخر المحققین، شیخ حر عاملی جیسے بہت عظیم اور قدیم علماء کے علاوہ بہت سے علماء اور صاحبان علم و عدب و ہنر کے قلمی اثار اس کتاب خانے میں محفوظ ہیں ہمارے قلمی نسخیں قدمت کے اعتبار سے علماء کے مکتوبات کی شکل میں ایک ہزار سال سے زیادہ پرانے ہیں تاہم قرآن کریم کے قلمی نسخیں تیرہ سو سال سے زیادہ قدمت رکھتے ہیں ان میں سے پینسٹ فیصد اسلامی اور پینسٹ فیصد دیگر علوم پر مشتمل ہیں جیسے حساب، ہندسار عظیف، زیسکریمیا، طیب وغیرہ حتی آدیان کے بارے میں قلمی نسخیں موجود ہیں سید مرشی نے قلمی کتابوں کی جماوری کے کام میں صرف شیعہ کتب پر ہی توجہ نہیں دی اگرچہ ان کا اصل مقصد یہ ہی تھا لیکن اپنی دوراندیشی اور سیاہ صدری کے اعتبار سے انہوں نے اہل سنت کی اور مسیح سے متعلق کتابوں پر مشتمل ایک عظیم مراز کو محفوظ کر دیا ہے یہود و نصرہ اور عیسائیوں کی کتابیں میں موجود ہیں کتاب خانے میں موجود قلمی نسخوں میں سب سے اہم ترین نسخہ مصحف شریف ہے جو تیرہ سو سال قدمت رکھتا ہے تنوین اور نقطوں سے آری نہج البلاغہ کا قدیمی ترین نسخہ الاوازین صحیف سجادیہ کا قلمی نسخہ جو آٹھ سو سال پہلے لکھا گیا ہے پانچ سو سال پرانے قلمی مصحف کے جن کا مجموعی وزن پچاس کلو ہے ایک اور قلمی نسخہ حضرت دعود علیہ السلام کی کتاب کا ہے اس کے علاوہ بہت سی ممنوع کتابیں ایک خاص جگہ پر محفوظ ہیں کہ جن سے محققین اپنی تحقیقات اور مقالوں کے نگارش میں فائدہ اٹھاتے ہیں اس مخزن میں محفوظ بعض نسخے سید مارشی کی انتک کوششوں کے غماز ہیں جو انہوں نے جوانی سے حیات کے آخری دن تک انجام دی ہیں ان گنا قدر قلم نسخوں میں اور شروع کے سفار پر ہم ایک عبارت لکھی دیکھتے ہیں کہ جو سید مارشی ہر کتاب کی خریداری کے وقت اس پر لکھا کرتے تھے ان یاد داشتوں سے اس گنا قدر اسلامی میراث کے تحفظ کے لیے سید مارشی کی انتک کوششوں اور تکالیف کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے اس کتاب خانے میں موجود بہت سے کتابوں پر مرہوم آیت اللہ مارشی نجفی کی تحریر دیکھے جا سکتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کیسے حاصل کی بعض کتابوں پر مرکوم ہے کہ یہ کتاب دو سال کی نیابتی نماز کی عجرت دو ماہ کے روزے چار ماہ کے نماز چھ ماہ کے نماز دو سال کے نماز دو بار ختم قرآن تین بار ختم قرآن لیکن ان میں سے بعض کتابوں پر ایک آج جملہ مزید مرکوم فرماتے ہیں میں نے یہ تین ماہ کی نیابتی نماز پڑھنے کے عجرت سے خریدی ہے جبکہ بھوک سے میری حالت غیر ہے میں نے چوبیس گھنٹوں سے کچھ نہیں کھا ان گرا قدر قلمی نسخوں کو تمام ترحفاظتی امور کا پاس رکھتے ہوئے شوکیسوں اور علماریوں کے اندر بہت خوبصورتی اور خاص ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ جس سے کتاب خانے کی احتمام اور خاص توجہ کا پتہ چلتا ہے اور یہ وہی چیز ہے جس پر آیت اللہ مرشی نجفی بہت زور دیا کرتے تھے ایک قلمی نسخے کو یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے مرحل تیہ کرنے پڑتے ہیں تب کئی جا کر وہ یہاں پہنچ پاتا ہے ہم دو ایسے شعبوں کا نام لے سکتے ہیں ایک وہ شعبہ کے جو قلمی نسخوں سے مربوط ہیں اور دوسرا وہ شعبہ جو مطبوع کتب سے مخصوص ہیں مختوتات کے شعبے میں کام کی روش کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بھی قلمی نسخہ خریدا جاتا ہے یا کتاب خانے کو بطور آتیہ دی جاتا ہے سب سے پہلے اسے جراسیم اور کیڑے مکڑوں سے پاک کیا جاتا ہے اور اگر اس کی مرمت کی ضرورت ہو تو مرمت کی جاتی ہے قلمی نسخے کو کتاب خانے میں آنے کے بعد براہراس لیبارٹری اور ترمیم کے شعبے میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں لیبارٹری کے ماہرین کتاب کی کیفیت مختلف بیکٹریاز اور ہشرات سے ان کی آلودگی کی جانچ کرتے ہیں آلودگی سے اس کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگاتے ہیں پھر کتاب کو کتابوں کے ہاسپیٹل سے محصوم وارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے یہ کمرہ انٹری بیکٹریال سسٹم سے لیس ہے خاص طور سے فرسودہ کتابوں کو یہاں پر لائے جاتا ہے جو کتاب یہاں لائی جاتی ہے سب سے پہلے اسے مزیر ہشرات منجملہ سونڈیوں چیمٹیوں اور ریشم کے کیڑے اور دیگر ہشرات سے پاک کیا جاتا ہے ایسے ہشرات جو صفحات میں سراخ ہونے اور نتیجتا ان کی فرسودگی اور بوسیدگی کا سبب بن جاتے ہیں خیرنٹینہ وارڈ میں ہم جو مواد استعمال کرتے ہیں وہ ٹیمول اور پرڈی کلورو بنزن ہے ٹیمول میں انٹی بیکٹریال خاصیت پائے جاتی ہے پرڈی اور کلورو بنزن ہشرات کش ہوتے ہیں ہماری مشین چار مقاب میٹر کی ہے ہم جس مقدار میں استعمال کرتے ہیں ہر پچاس گرام میں ایک سو پچاس گرام ہے درحقیقت ہر کی مقدار پچاس گرام پچاس گرام ٹیمول پچاس گرام پرڈی کلورو بنزن ہم اس مشین میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں جو ہیٹر کی حرارت کے سبب کارکردگی دوگنا ہو جاتی ہے صفائی اور آلودگی سے پاک کی جانے کا عمل ختم ہوتا ہے اور قلمی نسخہ اس جگہ لے جانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ جہاں قلمی نسخوں کو اسٹور کیا جاتا ہے البتہ ایسے نسخے جو بہت بوسیدہ حالت میں ہوتے ہیں اور اپنی بوسیدگی کے ادوار سے انہیں دوبارہ ماہرین کے پاس ترمیم و مرمت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اس حصے میں موجود ماہرین اس کی مرمت کرتے ہیں اس شعبے میں ترمیم کا کام خاص ذرافت کے ساتھ انجام پاتا ہے کتاب کی بوسیدگی جتنی بھی زیادہ ہو ماہرین فن اس کی ترمیم و مرمت کرتے ہیں لیکن انہیں حروف اور قلمات کے نزدیک نہیں جانا چاہیے یہاں جو بھی کتاب ہمیں پاس لائے جاتی ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کتاب میں کتنا اور کس قسم کا کام کے جانے کی ضرورت ہے ایک دفعہ ہوتا کہ ایک کتاب کو صرف جلد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی جلد بنا دی جاتی ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ جلد کی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے جلد کی ترمیم کا کام انجام پاتا ہے مجموعی طور پر جس وقت کتاب کو مکمل ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں یا ہم کاغذ کے تیاری کا کام کرتے ہیں درواقع کاغذ بھی تیار کرتے ہیں بہترین کاغذ جس کے ضرورت ہوتی ہے ایک وقت ہمیں بہترین کاغذ فری ایسیڈ پیپر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کی خریداری کا اقدام کرتے ہیں اور کبھی ہم اپنے ضرورت کا کاغذ یہیں پر تیار کرتے ہیں کپاس پٹسن سود جیسے قدرتی اجزہ سے ہمارے پاس مشین موجود ہے ہم خودی کاغذ تیار کر لیتے ہیں اسی کتاب کی طرح کاغذ ہم تیار کر لیتے ہیں کاغذ کو رنگ کرنے کا مرحلہ اس مرحلے میں ہم چائے قہوہ زافران گلے گاؤ زبان جیسے قدرتی اجزہ اور جڑی بوٹیوں سے استفادہ کرتے ہیں جو مرغوب ترین رنگ شمار ہوتے ہیں اگر جلد پر تلائی کام فرسودہ ہو گیا تو ہم خالص گولڈ استعمال کرتے ہیں اور اگر خاتم کا کام ہو تو ہم چاندی استعمال کرتے ہیں قلمی کتابیں ترمیم اور مرمت اور رنگ کے مرحل سے گزرنے کے بعد کتابوں کی فینشنگ کے مرحلے میں داخل ہوتی ہیں یہ کام بہتی ذریف قسم کے آلاز سے انجام پاتا ہے ایک ماہرین فن صفے کے حساس ترین حصے پر بہتی باریک بینی کے ساتھ فینشنگ کا کام انجام دیتا ہے پھر فیرس نویسی کا مرحلہ آتا ہے فیرس نویسی کے شعبے میں ہم قلمی نسخوں کا جائزہ لیتے ہیں کتاب کا نام اور اس کی خصوصیت کا اندراج کیا جاتا ہے قلمی کتابوں کی فیرس نویسی کے بعد ان کے لیے شناختی کارٹ تیار کیا جاتا ہے اس مرحلے میں ماہرین کتاب کا موضوع اور اس کی قدمت کا تائیون کرتے ہیں کہ جس کے بعد کتاب مطالعے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن قدر و قیمت نایاب ہونے اور ان کی حساسیت کے پیش نظر کتاب خانے کی انتظامیہ نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ ان کتابوں کو دوبارہ تباہ کیا جائے تاکہ موقعین اور اہل مطالعہ سہولت کے ساتھ ان سے استفادہ کر سکیں بنابراہ اصل نسخے کتاب خانے کے مغزن میں محفوظ ہیں تاکہ انہیں طویل عرصے تک یہاں پر رکھا جا سکے البتہ نسخہ برداری کا کام مدبوع ہونے کے صورت میں آسانی کے ساتھ انجام دے دیا جاتا ہے لیکن اگر کتاب قلمی ہو تو پھر قلمی نسخوں کی حساسیت کاغذ کی نویت اور قدمت کے پیش نظر خاص وسائل کے ذریعے یہ کام انجام دیا جاتا ہے بنابراہ قلمی نسخوں کو تیسرے مرحلے یعنی سکیننگ اور مایکرو گرافی کے شعبے سے گزارا جاتا ہے قلمی نسخوں کی کاپی کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ کام مایکرو گرافی کے ذریعے انجام پاتا ہے چنانچہ مایکرو فلم کے ذریعے کتاب کی معلومات اور اطلاعات کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور اس کی نگہ داشت بھی آسانی کے ساتھ انجام پاتی ہے یہ قدیمی رویش ہے کہ جس پر کتاب خانے کی تاثیز کے وقت سے عمل کیا جا رہا ہے یعنی نئی رویش پر عمل درامت سے قبل اسکینر سسٹم خریدہ گیا اسکینر مشین بہت ہی ذرافت اور ہائی ریزولیشن کے ساتھ قلمی نسخوں کی کوپی تیار کرتی ہے قلمی نسخوں کی حفاظت کے کام ہمارے لئے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم نے کافی بڑی رقم خرش کر کے وی شکل کی اسکینر مشین خریدی ہے وی شکل کی اسکینر مشین میں کتاب کو پورا کھولنے یا اس کے صفحات کو علاق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حتی پیچیدہ قسم کے خطی نسخوں کی بھی رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ دونوں طرح سے اسکیننگ کی جاتی ہے یعنی جس وقت ہمیں قلمی نسخے کی اسکیننگ کرتے ہیں تو دونوں طرح کی کافی تیار ہو جاتی ہے رنگین بھی اور بلیک اینڈ وائٹ بھی اگر اسکین کرتے وقت لائٹ یا ریزولیشن بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کر دیا جاتا ہے یا پھر سے اسکین کیا جاتا ہے اسی وقت اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اسکین کرنے کے بعد ہم سارے ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالوگ میں تبدیل کرتے ہیں اس مرحلے میں ہم اپنے کام سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوالٹی کے اعتبار سے میکرو فلم کی شکل میں ایک اچھا کام انجام دیا ہے کتاب خانے کا دوسرا شعبہ اسلامی اور غیر اسلامی مدبوع کتابوں سے مخصوص ہے کہ ان کتابوں کی بڑی تعداد علمِ طب، علمِ ہنسا اور فن و ہنر جیسے موضوعات پر مبنی ہے کہ جو قارعین کی دسرسی میں موجود ہیں ایران کی وزارتِ ثقافت کی جانب سے ہر سال کتاب خانے کو جدید ترین مدبوع کتابیں فرام کی جاتی ہیں تاکہ اہلِ مطالعہ علمی، اسلامی اور غیر اسلامی کتابوں کے علاوہ دیگر موضوعات پر مبنی کتابوں کے مطالعے سے محروم نہ رہیں ہمارے پاس اس وقت تمام اسلامی اور غیر اسلامی موضوعات پر دس لاکھ کے قریب مطبوع کتابیں موجود ہیں اتنی بڑی تعداد میں اسلامی اور غیر اسلامی موضوعات پر قلمی نسخوں کے باوجود ان کتابوں کو امانتاً دینے کی ممانعت ہے کتابوں کا مطالعہ اور ان سے استفادہ صرف لائبریری میں بیٹھ کر ہی کیا جا سکتا ہے اس کتاب خانے میں مطالعے کے لیے تین بڑے حال مختص کیے گئے ہیں ایک ہال میں دینی طلاب دوسرے ہال میں سکول کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ اور تیسرے ہال میں محققین بیٹھ سکتے ہیں اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ آیت اللہ مرشی اس مراز کی حفاظت کے لیے کس حد تک فکر مند رہتے تھے دو بیت اشار میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ جسے آپ اس مراز کی جماواری کے دوران ہمیشہ اپنی زبان پر جاری کرتے تھے اگر آج آپ نے اتنا عظیم و شان کتاب خانہ تحسیس کیا ہے جس میں تقریباً ستر ہزار قلم نسخے محفوظ ہیں تو اس فکر و نظر کا نتیجہ ہے جو ساٹھ ستر سال قبل آپ کے وجود میں موزن تھا اس زمانے میں کہ جب لوگ ان کتابوں کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے آپ کتابوں کو اہمیت اور قطر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اگر مرعشی مرہوم نے ان کتابوں کو نہ خریدہ ہوتا ان کی جماواری نہ کی ہوتی ان کی حفاظت کے احتمام نہ کیا ہوتا تو قطعی طور پر یہ کتابیں آج نہ ہوتی یہ سفر ستر سال سے زیادہ کے عرصے پر محید ہے اس سفر کے دوران سید مرشی مستقبل پر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھے ہم آج اس طاقت فرصہ اور طولانی سفر کے نتائج کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں اس سفر کا ایک ایک دن سختی اور مشقص سے لبریز ہے لیکن آپ کے عظم و ارادے میں ایک لمحے کے لیے بھی سستی اور کمی دیکھنے میں نہیں آئی آپ نے اسلام کی اس گنابہا میراز اور علوم کی حفاظت فرمائی آپ نے خود کو اس عظیم الشان خزانے کے لیے وقف کر دیا تھا کہ جس پر آج ہر مسلمان اور غیر مسلمان عالم اور محقق فخر کرتا ہے آج وہ محبانِ علمِ آلِ رسول کے قدموں کے پاس کتاب خانے کے صدر دروازے پر مہوے آرام ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر ابھی جاری ہے ان کی عارضو ہے کہ اس حکایت کو سنا جائے اور صاحبانِ علم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں وسائل کی کمی دشمنوں کا خوف اور حقیقت کو مٹانے کی ان کی کوئی بھی کوشش ان کے عظم و ارادے کے سامنے سر نہ اٹھا سکی یہ اسلامی میراز کو اکھٹا کرنے اور اس کے محافظ کی سوچ اور فکر تھی جو کتاب سے شروع ہوئی اور کتاب خانے پر ختم ہوئی مکتاب مکتاب